السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ونڈر سب سو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے کوئن کے بارے میں جو پچھلے تقریباً آٹھ دن پہلے مارکٹ میں لانچ ہوئے تھے اور ان کی انویشن زون یعنی پمپ اینڈ ڈم کے چام کی وجہ سے مارکٹ میں جب یہ خبر پھیلی کہ یہ کوئن جو ہیں بہت تیزی سے پمپ اینڈ ڈم کر رہے ہیں تو اچھی خاصی دنیا اس کوئن کو خرید کر اب بیٹھ چکی ہے سو اب اگلا لاعمل کیا ہوگا ان کوئن کو خریدنے کے بعد یہ کب پمپ کر سکتے ہیں کیا ہوگی اس کے اندر انٹری لینے کے لیے بگنر کی پالیسی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کوئن جن کا نام برگر اور لیور ہے انہوں نے ریسرٹ لی مارکٹ میں اچھی خاصی دھوم مچا کر اپنا چام تو کریٹ کر لیا لیکن اس وقت وہ منتظر ہیں اس کے انویسٹر اس کے دوبارہ سے اسی زون کا پیٹ کرتے کرتے کہ یہ دوبارہ کوئن کب اس دوبارہ صورتحال میں دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اس کے پرائز انیلیسز اور پرائز پرڈکشن پر پوری ہم بات کریں گے اور بگنرز کے لیے اور انویسٹر کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو کی دنیا سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا کرپٹو کی دنیا میں دوستو خبریں ایک منٹ سے پہلے پھیلتی ہیں اور جو خبر سب سے پہلے دنیا اپناتی ہے وہ ہے کسی بھی کوئن کے پمپ اینڈم کی جب کسی بھی کوئن میں پمپ اینڈم چل رہا ہوتا ہے تو دوستو اس میں انٹری لیتے وقت کوئی بھی انویسٹر یہ بات نہیں سوچتا کہ یہ ہمیں کتنا نقصان دے سکتا ہے موسٹلی ایسے کوئن کو لے کر کہ میں ہر ویڈیو میں پولیسی شیئر کرتا ہوں یا ہر ہفتے بعد لیکن ایسا ہے کہ کئی دنیا جو تیدی سے کرپٹو میں آ رہی ہے ان تک ظاہری بات ہے ہمارا پیغام تو پہنچ نہیں پاتا ہوگا لہٰذا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو برگر کوئن کی جو ریسٹ ویک میں سب پر دست پمپ لگا کر گیا ساٹھ سینٹ اور تیس سینٹ کے درمیان مر مر کے ٹریڈ کرنے والا یہ کوئن 3.75 سینٹ کا ہائی لگا کر اب مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے جس کے بھی یہ پورٹ فولیو میں موجود ہے یقینات اس نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس ویڈیو میں میں نے آپ کو بقاعدہ یہ بتایا تھا کہ ایسے کوئن میں آپ 20 سے 25 ڈالر ایز ار ٹریڈ اور سمجھنے کے دوسری سینٹ میں مزہ لینے کے لیے آپ اس کوئن کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک 25 ڈالر اور کہ اگر یہ کوئن گر جائے تو آپ اسے لوئے لیور پر بائک کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ایسے کوئن کا تعلق مارکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں نے کوئن مارکٹ کیپ پہ برگر کوئن کو اپن کیا ہوا ہے اس کے نیوز کے پیج کو اپن کرتے ہیں تو اس سے جوڑی کوئی نیوز موجود نہیں ہے ہسٹوریکل ڈیٹا موجود نہیں ہے مارکٹ کیسی ویلیو موجود نہیں ہے اور ایون کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک موجود نہیں ہے یہ آپ کے سامنے میں نے لائیو اپن کر رکھی ہے اور اس کی یہاں پر جو ٹوٹل آپشن ہیں وہ چھے ہیں اگر آپ ابھی اسی وقت سولانہ کو اپن کریں ایویکس کو اپن کریں تو آپ کو اس کا بقاعتہ پلیٹ فارم ملے گا ان کی ویب سائٹ ملے گی ان کا وائٹ پیپر ہزاروں چیزیں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی یہاں پر جب ہم برگر کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمیں بلکل برگر بنا گیا ہے اچھا خیر یہاں پر ایک اور چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اکثر اس چیز کی بھی تنویہ آپ کو بک سے پہلے دی ہے کہ فلان کوئن مارکٹ میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے اور دونوں کوئن میں جو سب سے زیادہ انویسٹر متاثر ہوئے ہیں دوستو وہ بگنر تھے بگنرز نے ان کوئن کو ایک سٹرونگ پروجیکٹ سمجھ کے اچھا خیصہ پیسہ ان کوئن میں لگا چھوڑا ہے اور اب انتظار ہے دوستو ان کوئن کی ریکاوری کرنے کا سو یہاں پر پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ اس کی انویشن زون اب ایسے کہیں تو اون ہونے والی نہیں کوئی بھی کوئن آپ کو چار دن تک انویشن زون دے کر جائے یہ کی چھوٹی بات نہیں ہوتی جن دنوں یہ پمپ اینڈ ڈم کر رہا تھا ان دنوں مارکٹ کی حالت آج سے بھی زیادہ بری تھی مطلب آج تو مارکٹ اس وقت ٹوینٹی ٹو میں انٹر ہو چکی ہے جو تقریباً ایک مہینے کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہ سوال آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ مارکٹ تو انیس ادار پانچ سو پہ کھڑی ہے یہ کوئن کیوں پمپ اینڈ ڈم کر رہا ہے سو دوستو ایسے کوئن میں اب آپ اگر سٹرک ہیں تو اس کا ایک ہی حل بنتا ہے کہ آپ اسے ہولڈ کر کے رکھیں کیونکہ یہ نیو لسٹنگ کوئن نہیں تھا یاد رکھئے گا اس کے پمپ اینڈم کی وجہ کیا تھی وہ میں بتا دیتا ہوں جب بھی کسی کوئن میں کوئی نیا پروجیکٹ ایڈ ہوتا ہے یا اس کا کوئی پیر آتا ہے یا اسے سوائب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کھلبلی مچا کر کے یا ان کے اونرز پلان کر کے مارکٹ میں اس کوئن کو پھینکتے ہیں اور آپ کی دلہ ذاری اب اس بات سے دیفنیٹلی ہو رہی ہوگی کہ یہ کوئن آپ کو اگر آپ نے پیک پہ بائے کر رکھا ہے 3.70, 350 تو دوستو یہ ایک بڑا سمجھ لے کے سفر بن گیا ہے آپ کے لئے کور کرنا کوئی بھی بڑا کوئن جب کریش کر جاتا ہے تو یاد رکھئے گا اس کے ریکاور ہونے کے چانسز اس لئے موجود ہوتے ہیں کہ ایک اس کی رینکنگ بڑی زبردست ہوتی ہے پھر اس کا پروجیکٹ اپنی بلوکچین رکھتا ہے کسی بھی نئے نیو انویشن زون کے کوئن میں جب آپ انٹری لیتے ہیں تو یہ بھی جاننا آپ کے لئے بڑا مشکل ہے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے آپ اندازوں اس کے اندر پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن آپ مس کر دیتے ہیں اس کا وائٹ پیپر کسی بھی ایکسچینج پہ آپ اس کوئن کا وائٹ پیپر جا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وائٹ پیپر کے بغیر وہ کوئن لسٹ نہیں ہوتا اور بعض اوقات اس وائٹ پیپر پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہوتا صرف دو یا چار چیزیں اور برننگ کی کوئی روٹین کے برن کپ کریں گے اس کی سپلائی بس زیادہ زیادہ سپلائی بتا دی جاتی ہے سو اب جو نئے بگنرز ہیں ان کے لئے میری طرف سے ایڈوائز ہے دوستو کہ ابھی فیلحال اس مارکٹ میں اگر ہم فالو کریں تو مارکٹ میں ابھی تک تقریباً اٹھائیسو ڈالر کا پمپ آیا ہے یہ کوئن پمپ نہیں کر رہا اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ اس وقت اس میں سے نکل رہے ہیں جب کسی کوئن سے پیسہ نکلتا ہے تو وہ کوئن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پمپ کرتی مارکٹ میں دنیا کس کوئن میں پیسہ لگا رہی ہے آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کوئن پمپ کیوں کرتے ہیں تب تک آپ ایسے کوئن میں پیسہ لگا کر صرف انڈ پہ کیا نکالیں گے نتیجہ نقصان سو اس وقت آپ اگر ایک بڑے نقصان میں مقتلع ہیں تو آپ کے پاس اسے ہولڈ کرنے کے سوا اور کوئی اپشن نہیں ہے ہنڈرڈ میں سے پندرہ پرسنٹ چانس ہیں کہ ان کے جو آنڈرز ہیں دوبارہ اس کی انویشن زون آن کریں اور اس کے لئے بقاعدہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دیفینٹلی اور اس کی گارنٹی کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ اس کی انویشن زون کابون ہو ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آنڈرز ہوتے ہیں کوئن کے ان کے موں کو یہ سمجھ لے کے شہد لگ جاتا ہے کہ جی انویشن زون کر کے ہم نے اچھا خاصا پیسہ نکالا اب ہم پھر کسی رات اس میں پمپنگ اینڈ ڈمپنگ سٹارٹ کریں گے سو دوستو اس موقع پہ میری آپ کو ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ اپنا پیسہ انویشن کرنا چاہیں تو کم از کم اس پلیٹ فارم میں پیسہ لگائیں جس کی پروجیکٹ کی انرجی لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو اور ریکاوری لیول بہت زبردست ہو یعنی بی ٹی سی کے ڈاؤن ہونے کے ساتھ وہ کوئن ڈاؤن ہو اور پمپ ہونے کے ساتھ پمپ ہو جیسے کہ آپ ٹوپ ہنڈرڈ کوئن جن پہ ہم ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسز شیئر کرتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا کوئن ہو جو کریش کرے تو ریکاور نہیں کرتا اب بارتے ہیں دوستو اپنے نیکسٹ کوئن کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیلحال ان دنوں میں اس کوئن میں ابھی انڈری مت لیجے گا اب بات کرتے ہیں دوستو لیور کوئن کے بارے میں ڈائی فی پروٹوکول کا یہ پروجیکٹ ہے اور سوائپنگ کی شکل میں اسے مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے اور ابھی یہ صرف آپ کو زیادہ تر بائناس کی ایکسچینج پہ دیکھنے کو مل رہا ہے چند دن پہلے ہی میں نے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ آپ کو ویڈیو پروائیڈ کی تھی اس وقت اس کے پرائز ای ٹھنگ ڈبل ڈیرو تھرٹی فور اور ڈبل ڈیرو فورٹی فور کے درمیان انویشن زون میں برک کر رہے تھے دوستو اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایڈوائز کی تھی کہ اس میں آپ نے ٹونٹی ٹونٹی فائیو ڈالر سے زیادہ ایڈری نہیں لینی اور اسی میں ہی ایڈری ایڈیٹ کر کے آپ ایک اچھی ہیلتھی انکم جو ہے گین کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں لیور کوئن میں ایک اچھی خاصی دنیا سرگ ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے نیوز پیج پہ اور یہاں پر ہم کوئی اس کی نیوز تلاش کرتے ہیں دوستو جو اس پہ ڈیریکٹلی ایمپیکٹ کر رہی ہو تو وہ ان کوئنز کو مارکٹ میں واپس لے کر آ سکتی ہے سو دوستو سوائپنگ کے نتائج میں مارکٹ میں یہ آنے والا کوئن یہاں پر اس کی کسی قسم کی ایکزیکٹلی کوئی نیوز نہیں ہے اب ایسے کوئن کی پرابلم کیا ہے بعض اوقات ایسے کوئن کو سکیم کوئن بھی کہا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سکیم کوئن ہیں جن کا ڈیٹا موجود نہ ہو جن کی یہاں پر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اپ ڈیٹ نہ مل رہی ہو ان کو فلال کافی دیر تک اس زمنے میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہاں پر حیرانگی کی بات ہے کہ جو برگر کی حالت تھی وہی حالت اس کی ہے اور دونوں نے انویشن زون میں آ کر دنیا میں پچھلے ایک ہفتے میں اچھا خاصا پیسہ اکٹا کیا دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب لونہ کریش کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اگر آپ مجھے روٹین سے دیکھتے ہیں کہ لونہ کا امپیکٹ مارکٹ پہ یہ آئے گا کہ اس کی دیکھا دیکھی میں ایسے کوئن مارکٹ میں اب آنا شروع ہو جائیں گے اور زیادہ جن کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی انویشن زون میں کوئن لانچ کرو پیسہ اکٹھا کرو اور اس کے بعد کوئن کو اسی اس کی حالت پہ چھوڑ دو اور کوئن پھر پمپ کب کرے گا اب یہ دونوں کوئن کے بارے میں ہم بتا رہا ہوں برگر کے لیے بھی اور لیور کے لیے اب جتنا بھی پیسہ ان کے اونرز ان کوئنز میں اکٹھا کر لیتے ہیں یاد رکھئے گا ان کو کیونکہ ہر کوئن کا ایک ایڈریس ہوتا ہے ان کو ان کے ایڈریس کے تھرو وہ اپنے اکٹھ میں جتنا پیسہ آیا ہوتا ہے فگر آؤٹ کر لیتے ہیں پیچھے رہ گئی کوئن کی قیمت اس کو وہ خود ہی گرا دیتے ہیں یہ ڈیجیٹل آئیس سسٹم ہے یہ ڈیجیٹ آپ کے سامنے کڑے ہیں اب یہ ڈبل ڈیرو ٹوئنٹی ایٹ کس کے کہنے پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اونر کی طرف سے تو وہ قیمت تو گئی اب یہ پم کیسے ہوں گے دونوں کوئن ایکی شرط ہے جب نئے انویسٹر آ کے ان کوئن میں پیسہ پھوکیں گے اور اس کے اندر جو کام کرے گا فیول کا وہ پیسہ کرے گا یو ایس ڈیٹی کریں گے جتنی دنیا اب غلطی سے ان کوئن میں پھستی جائے گی اب میں زیادہ سے زیادہ کن کو گائٹ کر سکتا ہوں جن تک میری ویڈیو پہنچے گی جو بندہ میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہا ہے بس وہی اس کا فائدہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا کرپٹو میں سارے کوئن ایسے ہیں بلکل دوستو بیس ہزار پانچ سو کوئن میں سے بیس ہزار کوئن ایسے ہیں جو صرف آپ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک پروفٹ دیتے ہیں اب یہ دونوں کوئن آپ کے لیے پرفیکٹ ہیں کس چیز کے لیے لونگ ٹرم کے لیے لونگ ٹرم کے لیے اس سینس میں کہ یہ کوئن انہوں نے اپنا ایک سنگ مل جو ہے وہ ابور کیا ہے کیسے کہ یہ دونوں کوئن آٹھاٹ نونو ہزار رینکنگ کے کوئن تھے اب یہ آ چکے ہیں آپ اس کا رینک دیکھ رہے ہیں فور ڈبل فائف اور اس کا بھی کوئی تقریباً تھاؤزنڈ کی اندر اندر ای تھا اب ان کے رینک ہمیں ایک جو کہ ہے ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ یہ ریکور کر سکتے ہیں کیونکہ جب کسی کوئن کے رینکنگ ریکور ہوتی ہے تو اس میں ایک ہوب رہ جاتی ہے رینک سے ہی ہوب پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئن بعد میں اپنا ورڈ سٹارٹ کرے گا اپنا ٹویٹر پر اکاؤنٹ بھی رن آٹ کرے گا تو اسی طرح ان کی آنے والے دنوں میں جو پروجیکٹس کی نیوز ہوں گی پروجیکٹس کی اور جتنی بھی اپ ڈیٹس ایونٹس پرائیس پولز کوئی بھی ایسی چیز اگر دیکھنے کو ملے گی تو ہی ان کوئن میں پمپ آ سکتا ہے تو ہوا کیا یہ دونوں کوئن اب آپ کے لیے لونگ ٹرم کے لیے سپرب ہوں گے کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ نے یہ خرید رکھا ہے تو اسے سیل کر کے اپنے پیسے کو اب ضائع مت کریں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سکھیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ